موسیقی 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 وطن عزیزدی محافظت فرمائے سننے شیعن ویتفاق اتا فرمائے بقیت اللہ العظم بارس خون حسین امام الاسردہ جلدی ظہور فرمائے قبولیت واسطے سلوات بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوہ انتہائی قابل احترام بزرگان ازاداران امام سادات اعظام میرے سننی شیعہ صحبان پیغمبر اکرم دا پسندی دا دین میرے اللہ دا پسندی دا دین دین اسلام ہے دین اسلام دہشتگردی دا دین نہیں امن اور سلامتی دا دین جی نہ تو کنی پوے ہو پریشان ہو تو سی مطمئن سون اللہ ذمہی دراز توجہ ہو سا ہے بان باقی جتنا اعتمام بشریت دے واسے چاہی حد امکان تک بانیان کوشش کی تھی باقی نظام اس مالک الملک دا وہ دیکھے کسے بشر کسے مخلوق دا زور میں وہ جو کر دے بڑا بہتر کر دے میرے سننی شیعہ بھائی چودہ سو سال پہلے آمینہ دلال کلوں حادیہ برحق کلوں کسے بندے پوچھے ہیں یا رسول اللہ جیڑت اسی دین اسلام لے آئے ہو حلال حرام واجبات محرمات حقوق اللہ حقوق کلے بات اگر دین اسلام قانون الہی کوئی قبول کر لے اس دفعالو بن جائے اپنے آپ تے دین اسلام لاغو کر لے تو اس دین شانی کی ہوئی یعنی دنیا دراشی چکی میں پتل کہ اے نبی دومتی اے نہیں اے مسلمان اے نہیں تو واکہ انٹالے بالخصوص میرے لے سنت بھائی جیڑی پیغمبر چودہ سو سال پہلے اپنے مسلمان دی نشانی دے سیئے ہو داڑی دا ڈیزین نائی اوشلوار دا سیز نائی مطہ تے میراب ہوئے گا نائی آواز نہیں آگے آواز نہیں آگے بھی تھوڑی دی آواز یادہ کر دیو پیغمبر اکرم کل پوچھا گیا توڑے مسلمان دی توڑے امتی دی نشانی کی ہوئی میرے پیغمبر نے اپنے مسلمان دی نشانی یہ نہیں دسی کہ بڑا بڑا نمازی ہوئے گا میرے مقصد نمازی توہین ڈی گریٹ احانت کرنا نہیں لیکن نبی نے اپنے مسلمان دی نشانی نماز نہیں دسی بڑا عبادت گزار شبہ دار ہوئے گا فرمہ نہیں بڑا نمازہ پڑھ دوئے گا فرمہ نشانی یہ نہیں یا رسول اللہ پھر کی میں پتہ لگے دنیا دی راشی چھو کوئی نشانی دے دے ہو صدیقت القبرہ بیٹی دے بابا فرمایا میں مصطفیٰ دیا نظرہیں قیامت تک مسلمان ہوئے گا المسلموں من سلم المسلمون بیدہی والحسانہی جیدی زبان اور حد تو باقی معاشرہ محفوظ ریا او گڑا مسلمان بہت شکریہ پیس امن سلامتی پیغمبر دے دین دہشت گردی نہیں میرے مصطفیٰ دے دین امن دے دین فرقہ وریعت میرے نبی دے دین نہیں کسے نو محفوظ کرنا کسے دا بھار ونڈانا کسے دے دکھان دا حصے دار بڑنا ای اسلام کسے نو دکھ دینا ای اسلام نہیں کچھ تو خون بمبلاست قتل و گارت تھی میرے نبی دے دین ہے ہی نہیں اج پوری دنیا تے اسی کیوں دے شد گرد مشہورا جس نبی دے اسی فالورا ساڑے واسطے تے ائرپورٹ تے الیدہ گرین گیٹ ہونا چاہی دے نبی پاک دے امتی جاؤ انہوں دے کوئی تلاشی نہیں بھئی یہ تے مسلمان نے جبکہ پوری دنیا تے سب تو زیادہ تلاشی ساڑی مسلمان نہ دی داڑی یہ مسلمانے پاکستانی یہ وکھرہ کر کے انویسٹیگیٹ کروں دہشت گرد نہ ہوئے بھائے کیوں میرے پیغمبر دہ تے دین ہی نہیں اوہ پوائنٹ کیا ہے جتو اسی دہشت گرد میں شہور ہوگئے عالمگیر دین ہے مصطفادہ یہ دچ غیر مسلم دی وی عزت دی حفاظت ہے اسی مسلمانوں کے کیوں تیرریریسٹ کیوں بن گیا بھائی یہ میرے نبیدہ دین نہیں آؤ سنی شیعہ مل بیٹھ کے سوچو کیوں کڑا پوائنٹ ہے جتو اسی کلمہ نبیدہ پڑھ کے دہشت گرد بان گیا یعنی میں نے سمجھا یہ اس ٹیم حالیان واکنٹ شرفہ علاقہ بالخصوص میرے پڑھے لکھے لے سنت بھائی میں سمجھنا کہ اس ٹیم دو قسماند دین نے ایک دین ملان ایک دین مصطفیٰ بہت شکریہ بہت شکریہ یا رسول اللہ ملان دین دہشت گردی ہے مار دھاڑے قتل و غارتے خون خرابہ ہے لٹ مارے پیغمبر دین حفاظتے کسے دی دکھ مڈانا کسے دا بھار چوانا کسے دی زد حفاظت کرنا دین ملان دا دین بلکل ڈیفرنٹ ہے نبی دا دین ہو رہے دین ملان فساد فی سبیل اللہ اور میں دو چار پوائنٹ جناب دے سامنے رکھنا اگر ایکسپٹ کرو تو میری گفتگو مکمل ہو جئے ملان دا دین کیا ہے مصطفیٰ دا دین کیا ہے مولوی کو لو پچھو تو اکھے گا نبی ان پڑ سان اج بھی ملان دے دین اچ مصطفیٰ ان پڑ لکھنا پڑنا نہیں سن جان دے جبریل آیا اکرا بسم رب کل لزی خلق پڑیے یا رسول اللہ انہاں فرمائے میں تھی امی یا ان پڑا فیصلہ میرے مجمع تی رہ گیا گل میں سنی شیعہ دی نہیں آمینہ دلال دی کرن لگا ہوں امتی انہاں دا ثبوت ہوں دینا ہے ملان پیاد ہے نبی ان پڑے آؤ مصطفیٰ کو لو پچھو یا رسول اللہ تو اسی پڑے لکھے ہو یا ان پڑو ٹکڑے کر دے شادی لاش دے گر حدیث پیغمبر نے رسول فرما رہے نہیں انما بوئستو معلمن اللہ نے من کائنات در ٹیچر بنا کے بھیجے بولے اپنے امتی ہونڈ حق ادا کرے سارے مل کے بولو حیدریہ حیدریہ انما اللہ حبا اللہ حبا اللہ علیہ اللہ و اللہ حیدریہ پہلا ڈیفرنس مولوی دے دین اور مصطفیٰ دے دین مہروانی مولوی دستہ نبی ان پڑھنے مصطفیٰ فرمارے نے مجھے مولم کائنات بنا کے بھیجا جا جناب فیصلہ کر لین اے استاد ٹیچر پڑھن آ رہا یا پڑھان آ رہا سکھان آ رہا یا سکھان آ رہا میں ایک لطیف جا جملہ کے جناب دے چیرے چیک کر رہا اگر نبی ان پڑھ سی تے پہلی گالے ان پڑھ کاغذ کلم دعات منگ دے ہی نہیں یہ منگے تے دے دیو نا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پہلا ڈیفرنس مولوی اور نبی دے دین ملان دے دین اچھ نبی ان پڑھے پیغمبر فرمانے نے مجھے مولم بنا کے بھیجا دے دوسرا ڈیفرنس دوسرا فرق ملان دے دین اور نبی دے دین مولوی دے نزدیک نبی چالیس سال بعد نبی چالیس سال بعد نبی بنے سان پہلی چالیس سالہ مکی زندگی نبی دی نبوت اور عصمت نہیں مولوی کلو آجو پوچھو جی چالیس سال بعد نبی بنے سان آؤ رسول کلو پوچھو یا رسول اللہ تسیں چالیس سال بعد نبی بنے ہو یہ بھی حدیث پیغمبر جنہی میں پڑھا لگا میں حدیث پڑھ کے جناب دے چیرے بیکھاں گا کتنی تائی دے رسول فرمارے نے کنتو نبی و آدم بین الماء وطین آجے آدھ مہربانی مہربانی آدم دا وجود بھی نہیں میں اس وقت بھی نبی تھا کنتو نبی آدم بین الماء وطین آدم پانی اور مٹی دے درمیان آجے آدم دی مٹی گج دی پہی ہے میں ادھنوی نبی ساں آجے 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 ان جناب دی مرضی یہ کنے دین تے جانا ہی ملند دین تے یا مصطفیٰ نبی سریعا فرما رہے ہیں میں آدم سے پہلے نبی تھا ادھنوی نبی ادھنوی نبی آجے آگیا چلو آجانگی تو میں جناب صبح گھروں نکلے ہاں میں پہنچ گیا تے تقریباً دس بجے پونے دس بجے ساڑھے نو بجے جس لئے رضوی صاحب چھوڑے میں اس لئے موجود آئے شرازی صاحب پڑے تو میں کھڑا ہو گیا میں اپنے اعلی ملساند بھائی کوئی پوچھنا جس لئے صبح میں گھروں نکلے اوس لئے میں زاکر کوئی نہیں میں گجرات اٹھو رہاں رستے ترے چار گھنٹے سفر کیتے دورانے سفر گھڑیچ میں زاکر کوئی نہیں پیراندی بیٹھ کے بیٹھا رہاں میں اتھے زاکر کوئی نہیں نجم شاہ جی پڑھ دے رہے نہیں میں بیٹھا رہاں میں زاکر نہیں میں سبا دس وجہ زاکر بنے ہاں کی اعلان کرنا چاہیے حضرات آجو شاہ جی زاکر بنے لگے نہیں نقیبیں ممبر اعلان کیتے جی قریب قریب آجو شاہ جی ذکر شروع کریں لگے ادھا مطلب ہے گھروں ٹوریاں میں زاکر ہیں گھڑی ویچ میں زاکر ہیں بیٹھے گویٹھا زاکر ہیں ممبر تے خاموش زاکر ہیں سوہ دس وجہ کھلو کہ میں زاکر بنے ہاں نہیں میں ذکر شروع کیتے بولے ہو جید عقیدہ بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علیہ اللہ میرا سنی شیعہ وحی میرا مصطفیٰ ارشان تو ٹوریاں تے نبی آئی ہاں تیرے ہاتھ سلامت تیرے ہاتھ سلامت بھائی آغوش سیدہ آمنہ ویچ نبی آئی مکدین گلیاں ٹوریاں نبی آئی چالی سال خاموش زندگی گزاری نبی چالی سال بعد نبی بنے نہیں اعلان نبوت کیتے سوہ دس وجہ زاکر بنے نہیں میں ذکر شروع کیتے چالیس ہاں اس گلتے میں نے کھٹکا ہویا ہے کہ جیڑا میرے مصطفیٰ دا نوکر نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام پتہ کی میں نبی بنے نہیں آمنہ دلال بڑا لمبا سیدہ کیتے ہیں سیدے تو سر چاہے تے پیشانی نبوت پسینے دے کترے نہیں میرے مصطفیٰ اینج پسینہ سٹے آوازِ قدرِ جبریل اے کترِ سنبھال نبی پیدا کرانگے جتنے انبیاء خلق ہوئے ہیں پسینہِ مصطفیٰ دے ایک کترے تو ایک ایک نبی پیدا کیتا ہے یہاں مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام رتبہِ ترام لیکن میرے پیغمبر دے سامنے عیسیٰ ایک عام نبی نوکر نبی ہے میرے مصطفیٰ دا پسینہ نبی ہے جیڑا میرے نبی دے پسینے چوبنے ہیں اوپنگھڑچ پیدا انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجہ علانی نبی ہے میں اللہ دا بندہ میں کتاب لے کے آئے میں نبی بن کے آئے جیڑا نوکر ہے اوپنگھڑچ نبی ہے جیڑا سردار ہے چالیس سالہ چھ نہیں پتا میں کون کیوں پیغمبر نے سپیس لئی ہے کیوں چالیس سالہ گئے پائے ہیں عام دین دس دن دیں مکیان میں نبی ہیں چالیس سال کیوں گئے پائے ہیں میرے نبی اوہ میں سمجھانا اگر کوئی میرا کلاس فالو بیٹھے تھے حکیم صاحب جس دوریچ اسی پڑے ہیں اس دوریچ کلم دعات تختی اندیس تختی الو بے پے تیٹے سے لکھنواست میں ان چیرے بکھاں گا کتنے پڑے لکھے بیٹھے ہیں اوہ تختی لکڑ دی اندیس اس دیس بہت اچھی تعریفیں تختی پڑھائی دے کامی ہم دی آئی لڑائی دے کامی جننو دور یاد ہے میری تاہید کرو حیدری لکڑ دی تختی لے کے پہلے دن لکھن دے کابل نہیں ہوندی پوچے لاکے گاچیاں خوش کر کے پھر ورکے پٹ کے اوہ تکولیاں کرنا ہو استاج یہ کونی کولی ہوئی فرمائے کل سہی پرسوں سہی کوئی جلدی نہیں ہوندی ادھن بیگ چھوٹا ہوندہ ہی بچہ وڑا ہوندہ ہی آج کتاب بندہ بوچ زیادہ ہیں سٹوڈنٹ ایک سپیشل نوکر ہے بیگ چانواست او پھر تیسرے چوتھے دن جا کے کلم چل دی تے لکھ دی الف بے پے تیٹے میرا سننی بھائی چھوڑ یار فرکہ اللہی تختی لکھنواستی پہلے دن کیوں نہیں الف بے پے تیٹے سے لکھیا جو کلم نہیں نہ چل دی کولیاں تے کر لیے ایس تو انداز خوبصورت کوئی نہیں ہو گیا ایس تو سلیس کوئی نہیں ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وآلہ میرے مصطفیٰ آمدین دسترائی میں محمد رسول اللہ نبیان پیغمبر چالی سال کفار و مشرقین مکہ دیا زینہ دیا تختیاں کولیاں کر دے رہے جیدو تے لکھ دیں دے میں محمد رسول اللہ علیہ وآلہ تاہید کرو ہاتھ اچھا کرو ملکے حیدری 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 لبیک یا حسین اچھالی سال اپنے کردار نال میرے مصطفیٰ مکہ دے لوگاں تو منوایا صادق بھی میں ہے اور جیدو صادق اور امین دلکبے میرے نبی مسلمانہ تو نہیں لیا کافران تو مشرقین و کافرین مکہ تو منوایا ہے صادق بھی میں ہے امین بھی میں ہے چلو میں اسے دوران ایک جملہ کھاں تو اڈیج کھلو کے آمینہ دلال دی فضیلت پڑھ کے داد لینی بڑی سوکھیے مکہ دے بدوان کلوم صادق اور امین منوانہ بڑا ہو کھاں ہاں بہت شکریہ چالیس سال دیاں امانتاں میرے مصطفیٰ کھول اللہ ہر امتداد سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر امتداد سے پہلے ہر انتہا کے بعد داد نبی بلان اینا خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی اطلاع کے قابل ہے سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد جنار لگائے گا دیارت کربلا کو جائے گا اور دریمہ آپ کو بوسہ دے گا پوری تاکس ہے جتا کھایے پوری تاکس ہے کل ایمان نارا بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ اکیم صاحب بڑا ٹلہ کے بازلالے اسی روز لانا ہوں دا ہے جتنی سمجھا ہم دیجئے اتنا رکے نہیں اللہ اللہ ذنیہ دراز کرے چالیس سالہ خاموش زندگی پیغمبر کول امانتا نے مشرق دی بھی کافر دی بھی مقاود سانڈ نی ٹھیک جیدہ مجمع خان دسترگی اللہ 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 ہے 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 . سہیدیات زندہ وار یزیدیات مردہ وار محل بید دشمنہ اللہ نا بے شمال اللہ صلی علی محمد و عجی الفرج علی محمد ایک سلوات ملکے پڑھ دو اللہم صلی علی محمد لو بھئی آخری جملہ میں وائنڈ آپ کر رہا چالیس سال مکی خاموش زندگی مشرق دی امانت بھی نبی کو لے کافر دی امانت بھی نبی کو میرا سوال ہے اپنے لسنت بھائییاں تے اے مشرقین و کافرین مکہ امانتا آمینہ دلال نو دین دین اے آمینہ دلال اگو امانتا کی تھی رکھ دین جنہیں نہیں بولے میں آسان کرنا اپنے والدین پاک فوت ہو تو چکے نے بچ پنی رہیش مصطفیٰ دی چاچے کون چاچا حضرت ابو طالب نام عمران ہے کون ابو طالب یہ سنائے چود سیدہ ملانکھ رہے ہیں جی کافر ساں کلمہ نہیں سی پڑھے ہیں پھر میں جملہ کھاں مشرقین و کافرین مکہ دین نظرانچ مصطفیٰ تو وڈا امین کوئی نہیں محمد دین نظرانچ ابو طالب تو وڈا امین کوئی نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کافر ساں جی کافر ساں پلیز اس نو سمجھو ملان دو نمری پہ کر دائیں اگر کافر ساں تو اسلام دا پہلا جلسہ کتے ہو رہے ہیں مکہ چاہو رہے ہیں مکہ کافران دے بے شمار گھرنے ایک اللہ دا گھرے ایک ابو طالب دا گھرے باقی مشرقین و کافرین دے گھرنے مکہ دو اہم گھرنے ایک خدا دا بیت اللہ ایک ابو طالب دا گھرے جلسہ اللہ دا توحید دا پہلا دعوت ذو لشیرہ ایک جلسہ ہونا چاہید ہے خدا دے گھرنے کامن سنس کہ جلسہ ہوئے اللہ دا اللہ دے گھرنے کتے بیت اللہ خانہ کعبہ مکہ دیگل کر رہے اُتھے جلسہ کیوں نہیں ہویا ابو طالب تے کافر سی کافر تے گھر تے جلسہ نہیں ہونا میں حکیم جی ہوں سیٹنگ ایچ میں ایک ٹپ دے تو اور تے جملہ کھانے جیڑا جیڑا آ دے نا جی ابو طالب کافر ہے جا اُٹھ ملا فضل الرمان دے گھر میں مجلس کروا کے بے خواہ بول بھائی بول جنہ سمجھا رہے جی فضل الرمان دے گھر میں ماتمی حلقہ لوا کے بے خواہ مردہ مارج مولوی اس مجلس نہیں ہوندے نی کیوں اُدھا مذہب ہو رہے اُوہ قدیبی ماتمین ویڈن تُو پیان ہے جی ابو طالب کافر ہے ایک ایسا کافر ہے ابو طالب ڈانگ لے کے تریجے دن کھلو تے فرمائے بندہ میں باہر زندہ نہیں لگنر دینا پہلے میرے پتر دی گل سنکے جاؤ مل کے بولو چا بولو حیدری کوئی نہیں میرے لار سیٹنگ نہیں جی سپی کر دی تھی مجلس دا جزوے لائین فک ساؤنڈ ہے اس دے بغیر مجلس دا کوئی ٹیسٹ نہیں تھوڑا خرچہ کر کے مجلس دے ساؤنڈ اچھا بھو آئے گئے پھر ساؤنڈ بندہ پروفیشنل لے کیا ہوئے نہ تانا ساؤنڈ اور جائے مجلس آنا اور گئے سچی گال چلو بارال جیسا بھی یہ گزارہ کرو میں کمین کرنا تھوڑی جی سیٹ ایتھے ٹھیک ہے میرے کھانا میرے والنے میں ایتھے تھوڑا جائے مسائف پڑھ دینا جناب ابو طالب انہوں کافرہ کیا گیا کافرہ دے بے شمار گھرنے اللہ دے بھی گھارے اللہ دے گھار مولوی جلسہ کیوں نہیں ہویا انڈر بریکٹ انہا لوجک لکھ دی تھی مورخین جی جلسہ اٹھے ہی ہونا ہی اصل چیک ٹیکنیکل ایشو آ رہی خدا دے گھار کی یہ ترے سو سٹھ بھو سانڈ اٹھے پھر بھو سانڈ دے ہونڈیاں تھی تو ہی دا جلسہ نہیں نہ ہونڈا لے یہ تھکاوٹ نہیں تھی جیڑا بڑا جملہ کر لگا اوڑی بڑی دا چاہے دیا ڈب کے مرجا مولا من لے جس دور اچھ اللہ دے گھار بھو تون دے سانڈ اس دور اچھ ابو طالب دے گھار بھو تونڈ اللہ توڑے حد سلامت ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کیوں ابو طالب کافر ہے کیوں ابو طالب کافر ہے فالت کی ابو طالب دا جرم کی اور پھر مورخ نے بددیانتی کی تھی ایک پاس ابو طالب دے کفر تے تل لایا جا رہا ہے جی کلمہ نہیں سی پڑھیا ایک پاس ابو صفیان دے کلمہ پڑھ لینڈ تے ظاہر پھر توجہ فرماؤ مولوی پوری کوشش کر رہا ہے ابو صفیان کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے ساتھ ابو طالب آخری دم تک کلمہ نہیں سی پڑھیا رسول منتہ کر دے رہے نہیں چاچا میرے کنویچ انہوں کو نہیں پڑھے میں جناب تے فیصلہ چھوڑ دینا قبر تنہائی موت یقینی معاشر صدیہ حنم ناقابل برداشت اپنی قبر نوزے نچرہ کہ شادی گلدہ جواب دے دے کہ بقول ملا ابو طالب کلمہ نہ پڑھ کے اسلام نو نقصان کڑھا دیتا ہے ابو صفیان کلمہ پڑھ کے اسلام نو فیدہ کڑھا دیتا ہے بولے بھائی جیدہ کڑھا دیتا ہے بہت شکریہ بقول ملا ابو طالب کلمہ نہ پڑھ کے اسلام نو علی جیسا سپوت بیٹا دیتا ہے ابو صفیان کلمہ پڑھ کے اسلام نو معاویہ جیسا بیٹا دیتا ہے نہیں بولے زلدہ مرگ مرگ بے جی بیسواللہ تیدہ سارے پتر شیطان ہونا انہوں سپیان آگدے تیدہ سارے پتر قرآن ہونا انہوں امران ہونا پوری تک سے کلے ایمان نعرہ میں گزارش کرنا کیونکہ ممبریں بڑے تقدس بڑے احتیاط لوز ٹاک نہیں تھو جائے فکر جائے کہ سنو ڈی گریڈ کرنا لوز ٹاک کرنا اے ممبر حسین نہیں ادھر سے آل محمد نہیں میں جناب تے فیصلے چھوڑ رہے ہوں میں کسیدی پرسنیلیٹی باستے لوز ٹاک الفاظ در چڑاؤ میں اچھا کر رہے ہیں تُو پیانے ابو سفیان کلمہ پڑھ لے ٹھیک ہے تُو پیانے ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا میں نے صرف اتنا دست دے کہ ابو سفیان کلمہ پڑھ کے اسلام نو یزید یا سب پوتا دیتا ہے ابو طالب بقول ملنہ کلمہ نہ پڑھ کے اسلام نو حسین جیسا پوتا دیتا ہے تُو دست دے اسلام کی تھیتے کو پر کی کیوں ابو طالب کافر ہے ابو طالب دا فالٹ کی ابو طالب دا قصورک کو یہ علیدہ باب ہے چودہ سو سال بعد تیرے نال دشمنی کیوں ہیں علیدہ شیعہ چودہ سو میل اچھ لنگے سر بطول زادین کیوں پھر آیا گیا علیدہ یا دہیان دشمنی ساری علیدہ منت سمجھیں وسیعت سمجھیں شاہت بن کے چوکی تیرے کے منت کر رہے ہیں شیعہ تے مردہ مار جائیں علیدہ ولایت کمپرومائز نہ کریں سارا جھگڑا علیہ و علیہ و علیہ علیہ بغضی چنہ سارے انہوں مارے ہیں علیہ دینہ نویں علیہ دے پترہ نویں لیکن چوکھا دو ہستی نو مارے ہیں علیہ دے پترہ چون چوکھا اب الفضل ابباس نو مارے ہیں علیہ دینہ چون چوکھا اٹھارہ بھرامان دی بھین مسافرہ شاہ میں بڑی جلدی کر رہے ہوں میں ایتھو تک کہہ گریہ مائنڈ لیے کہ میں مسائب نہ بھی پڑھا باقی ماہ باد نو ممبر دے دی تا جائے ماہول ٹھیک ہو گیا لیکن وہ حکمیں علیہ دا میں اوہ اکوین کر لگا مردان چون جناب ابباس سنو بغزی علی چوکھا مارے ہیں مستوران چون آن دی مانو چوکھا مارے ہیں وجہ کی ائی اگر کٹھے ہائے کرو تے وجہ دو ہندی کوئی آئی ایک دا لہجہ علیہ نال ملدائی ایک دا چہرہ علیہ آفرین مرحبہ آفرین مرحبہ وی جنہ دی ہائے نکلے دو ہندہ جرم ایک کوئی آئی ایک دا لہجہ علیہ نال ایک دا چہرہ جناب اببال فضل اللباس انو کتنا مارے ہیں بنو حاشم چو دراز قد دے فاتح خیبر دا پتا دو رقابہ گھوڑے تے باندھا قسم یا علی دی واقع انٹالیا بغزی علی چاگاز انو اتنا مارے ہیں انو اتنا دراز قد دے او دی قبر علی اسکر اتنا مارے ہیں پونے دو سال بعد واپس مدینے آئی اتنا مارے بغزی علی مسلمان آلی دی دینو سکا بھیرا حنفیا پچھ دے رہے انہ چوہان دی ماں کریئے قدی میرا سنی بھائی سڑھے قریب آ کے سمجھو یار اسی غلطہ اصل ٹھیک کرو اسی ٹھیک اصل قبول کرو کیوں اسی رونے ہیں دنیا دولتا لاندی آسائش واسطے حاسیاں واسطے خوشیاں واسطے ایک کو حسیاں اسی دولتا لانے ہیں بے کے بہن بران و رونہ ہیں پھر کلے نہیں کوئی ماں لیا آیا ہے کوئی بہن لیا آیا ہے کوئی دین لیا ہے ایک تماشا لیا ہے تماشاں تے بندے آپ جاندے نے جوان دیاں میں لیا کہ جاندے نہیں ساری زندگی نفرت کیتی ہے ساڑھے پر ساڑھے قریب ہوتے سہی اسی نیسے نبید امتی ہیں جیدہ تو کلمہ پڑھے تو سن کافرہ کہتو مسلمان ہے تو دس محرم انجائے کیتے ہیں مری ناران کاغان فیملیاں لے کے گیاں گسر چھٹی ہے اسی بہنہ دہیاں لے کے گرمیچ مٹیاں تے بہے کے رہاں تو انجائے کیتے ہیں ساڑھے گھر جنازہ بھی یہ تیسی اندر راکے تعلیٰ لادت ہے کسے نہیں دیسنا ساڑھی فوت کی ہوئی ہے حج رسول دے بیڑے بہتر جنازہ تون دس محرم قبرستان جا کے کبران تے روڑ پائنے نیاز ونڈی ساڑھی شیئے ہیں تو کوئی نہیں گیا من کرنے ہی اسی کبران دی جاننے ہوں لیکن کوئی شیئہ دس محرم ساڑھا کالے کپڑے پاک نہیں قبرستان گیا اگر اے اگل آمین دلال تیرے کل میدان معاشر پوچھ لی تیرے پتر دی بنی آئی کبر ٹھیک کردہ رہے ہیں تو تیر روڑ پاندہ رہے ہیں تیرے نیازہ ونڈا رہے ہیں ہو بٹیا امتی آئی شفاعت لینہ لیا میرا حسین تیرے دن بگورو کفن دوبہ تے پہ آیا میرے پتر دی بے کفنی تے نہیں آگا اگر اے اسلامیں جا تو مسلمان اچھا اگر اے کفر ہے کسی کافر اچھے ہیں یا کم مز کم ملی دینے دینے رولندہ در تیسان ہے نا کل دو سفر ہے پن دن پتی نہیں کی ہوئے ہیں کل پہلی پیشی ہے رسول دینے 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 کل نا گھنٹے مسلمانہ نبی دینے 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 نو کھلوائی رکھا اسی کافران تو مسلمان ہے وہ جسنو کھلوائی رکھا ہے یزیر پلی وہ شنہ دینے نہیں تیرے نبی دینے دینے کی کل جواب دیں گا اتنا مارے آنے کونے دو سال بعد واپس آئی ہے سکہ بہران نہیں پہچان سکے بقیت اللہ فرمان دینے سلام انہ چہرے ہیں تیجینا دی رنگت موسم دی شدت بدلہ ہوئے اور کونے دو سال بعد آ لیا یہ اوہی لباس ہے تسی حیران ہو جوگے میرا سنی بھائی امیران دینے 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 اپنے مزاج ہوں دینے امیر فیملیز نو چھوڑو او تے فنکشن پہلے ٹیم ہو لباس ہے دوسرے ٹیم ہو رہا جس دینے ساڑے پیکے بادشاہ نے پیو بزنس میں نے میں بیراما امیران دینے بہنہ دنیا نے شومنٹ کر دینے فیملی چسی امیران دینے دینے ویکھے میں سیاں فیملی ہیں قسم خدا دی پہلے ٹیم ولی میں پہلے ٹیم لباس ہو رہے دوسرے ٹیم چینج کر لے امیران دینے 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 دی چھوڑ یار غریب دی 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 میں گل کرنا خریب تو غریب دی دیئے دہاڑی دار مزدور پیو دی دیئے دلتے ہو دا بھی کر دیں میں روز لباس بدلا لیکن وہ نہیں بدل سکتی ادھا پیو گریب ہے انٹو ماؤت گزارا کر دیں لیا قرآن میں سارتے رکھ دینا اور میرا سنیم بھائی چوکھے غریب پیو دیوی دی ہو اور بھی اٹھویں دسویں دن تے لباس بدل دیئے اے غازی دا لمحے میں جھونٹ بولا جلانی آنا میں نگر کرے بین اٹھاراں پھیرا وان دی دی امیر المومنین پیو دی پونے دو سال بعد آن دی ماہیے کپڑے ہو یاں جڑے پہلے پہ تیری حائے بلند ہوگی علی دی دی تیرے تراغ کتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی زینب کے ایک لباس میں دو سال سب کے بیرا نہ پہچانے آن میری سین جلے اٹھائی رہے جب دی دیگر پونے دو سال پہلے ٹوری ہے پتران دی جوڑی نال لے گئی جڑے کربلا حسین تو صدقہ وار دی دہیاں دی جوڑی گھر چھوڑ گئی بابا بیمار ہے بابے دی خدمت کرے ہیں پھر میری سین وڈی بیٹی دنا خدی جائے وکھریں لے گئی فرمائے میرا پتر میرے بعد انہے تن خیال کرنے میرے بوئے تھے نا پیو دادیوں منگن آلی بڑی عام دیاں انہوں نے پتہ امیر پیو دی دی اٹھارا میرام دی بہن تی میرا پتر جڑا منگن آلی بڑے آس لائک انہوں نے تن نہیں پتہ این آن دے مامے گھر کوئی نہیں این آن دی مامے گھر کوئی نہیں خدیجہ تن خیال کرنے اے دولتان دے خزانے برے نے کسے شایدی کمی نہیں اسی آلِ محمد دولتا اپنے مازتے نہیں غریبہ مسکین نماز تو میرا پتر ونڈے آئے خیراتاں دے آئے کس اے منگن علی نو کھلوانا نہیں خدا ناراض ہونگا ہے توڑے نانا پاک ناراض ہونگا کہ منگن علی کھلو تا روے تو تسی کام لگیاں رو اما ٹھیک ہے اے پھر بی بی پاک دھیاں نو سمجھا کے ٹور گئی بچیاں کوشش کر دیاں دروازے دے نیڑے ران دیاں کیوں منگن علی آئیے تے بھج کے خیرات دے دیتی حتیٰ کہ میں بھی پڑے ہیں کہ وڈی خیرات دیتی ہے نا منگن علی تے نکی فیر بھلا رک 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 جی میں لے لیے فرمائے کھلو مام غازی دا صدقہ ہور لائے گا ان کر کے فرمائے دعا مانگن ساڑے مام انو خیر ہوئے تو دعا مانگن ساڑی اماں خیر ہی آ جائے ان کر کے خیراتاں دیں 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 پونے دو سال بعد آئی واپس چالی گھران دا ایک کو ویڈ آئی اپنے گھر جا کے وکھیا گھرانو دروازے نا جندرے لگے نے ناں بھی رامان دے گھر بند نے اے بھی پتے نا نکھول لنالا کوئی نہیں رہ گیا اپنے ضمیر تے ہتھ رک کے جواب دے دے پونے دو سال بعد بہن آوے تے بھی رامان دے بھوے بند نظر آوان تے پک ہوئے انہ چو زندہ کوئی نہیں رہ گیا پھر نی دی دی وین کی تے وین کر دی کر دی بہ گئی بین دی حالتی ہوئی کانڈ ہو گئی اپنے گھرال مو ہو گیا بھی رامان دے گھرال اے جتھے بیٹھی یہ اس سے گھر دین دن میری سیندیوں دووے دینیاں نے او جنہوں چھوڑ گئی بچیاں قرآن پہ یہ پڑھ دینیاں نے مسلحہ تھے بچیاں پتے ہی نہیں بار ماں آگئی تے میری سیندر ویدے ویدے عباس بھرادہ بند بوہوے کیا کوئی بڑا ماں نے یلی دیاں دیاں نغازی تے اچھا وین کر کے دی کتھے ٹر گئے ہو بینہ دے پارے دین آلے میری سیندہ وین بلند ہویا دیاں دے ہتھاں تو قرآن تڑک گیا تھی ہر شہ بھولے گی واہ کنٹا لیا ماں دا لہجہ نہیں بھول دی بڑی ہتھی قرآن بند کر بند کر اماں دا نہیں لہجہ فرمایا ہاں لگ دی تے ماں فرمایا اٹھاں بیکھی یہ بچیاں قرآن بند کر کے بار نکلیاں دروازہ کھولیاں ویڑے چکے بیٹھی کوئی ضعیفہ خستہال پرانا لباس دھوڑا تے میٹیاں پھینیاں نے میٹیاں تے بہے کے اوہ بی بی بین پھین بیٹھ جو نا میرا بھائی بیٹھ جو واپس چلے جاؤ کالے کپڑے پھینے یار مسہردہ تک قدستے کرو میری سین پاک میٹیاں تے بیٹھی بچیاں آکے دروازہ کھولے دیکھو میرے حال میں بین کر اے اے سامنے کوئی ضعیفہ خستہال چیرہ زمین حالے باس وین پہ کر دیئے بچیاں کنڈ پیچھے کھلو کے وین سننے پہلا وین میری سین کی تے نہیں بھلدہ وے تیرا بھجدے گھوڑے تو اوکھا لانا ہائیو میرا وہندے اندر یامدی مانتے تسا مارا گیا لہجہ بالکل مال ہے ذین وچھ بھی نہیں کہ ساڑی ماں ہیں جان دیاں ساڑی ماں نہ انتے نو ماں میں نے ایک ماں ماں مان نہیں ہوں دا اماں نالتے نو ماں میں نے لیکن لہجہ سنن واسطے نکی کھلوتی رہی وڈی ٹردی ٹردی کول آکے بے چیرہ مبارک نظر نہیں آ رہا برک ہے چیرہ تھی پونے دو سال بعد کتنا مارے ہیں مسلمان اے ایک کوئی جملہ جتن سمجھ آ گئی سکی دھی مانو جڑی پہلی گالہ کیے ضعیفہ کیوں نہیں سارے بندیاں دی ہائے نکلی ضعیفہ جی بیٹا کسے شہد ہی لوڑ ہے نا بیٹا میں منگن علی نہیں جی تُسی کون ہو بیٹا میں پردیسہ نا شیعہ بندے دی ہائے نا نکلی تکلیفے سنیوں نے شہد سمجھنا میں انہوں میں سے زیادہ قدی نہیں سنیوں کتوں آئے ہو فرمائے بڑے لمبے سفر کر کے تو اڑا وطن کیڑے ہے بیٹا وطن میرا شام ہے تے شام دی بی بی تو اڑا نا کیے فرمائے نا میرا ام المسائے ام المسائے بی بی مدینے کیوں آئے ہو فرمائے احمد مختار دا سلام کرن آئے ہو سلام دے بعد میرا دل کیتے ہو گھر بیکھاں جی تے نبی دیاں دیاں وستیاں رہی ہیں انہاں گھران دی زیارت کرن بچی دی دیر نال آئے ہو قدی ادھر نام دے جدن امہ زینب وستی آئی امہ وستی آئی یہ تے فرشتے کتاراں کھلو کے ساڑیاں چکیاں پھینڈا انتظار کرنے فرمائے تے امہ کتے گئی دے مامیان آل اراغ ٹور گئی ہے امہ بھی منع کر گئی بابا بھی ناراض ہون دے اٹھو ساڑے گھراؤ قلینا تے بو نبیان تے زوار مٹیاں تے نہیں باندے ٹھڑا زاوار کیا دے میرا پتر یارم و حرم دے بعد میں قلینا تے بانا چھوڑ دیتا میں صدقے ہوا مہجے تے بانیاں مٹیاں تے بانیاں بچی یار دیئے تے بابا ناراض ہون گے فرمائے میں جانا توڑا بابا وعدہ ہویا توڑا بابا تو ان کجھ نہیں آکے گا لہجہ مال ہے تے تسی کیوں ہے تے بیٹھے ہو فرمائے میرا پتر ہے تے کوئی بچہ قرآن پڑھ دائی میں ہوں دی تلاوت سنن بے گئی ہوں بچی یار دیئے ہوتے اسی پڑھے آجے فرمائے ماشاءاللہ بہت سونا پڑھ دیئے ہوں اے لہجہ کی تو سکھے جے فرمائے زیفہ دس سنتے دل نہیں اے لہجہ ساڑا نہیں ساڑی امہ زینب دے فجر نماز دے بعد ساڑی امہ قرآن کھول دیئے ہی ایڈا سونا تلاوت کر دیئے ہی نانا علی ستونہ دے اولے لے کے امہ دہا اسی نہیں سن دیا اسے سن کجھ لہجہ یاد ہوگے فرمائے بڑا سونا پڑھ دیئے ہوں اٹھو ہوں میں ان قرآن سناؤ بچی نہیں اٹھی چیرہ بے کھان دستہ نہیں دو جیواری میری سینہ دی تو اسی سید آ دیا ہوں جی اسی سید آ دیا ہوں فرمائے سید ہی کس انخالی نہیں ٹور دے میں انتے سنے سید بڑے سخی انہیں کھان نہیں منگیا لان نہیں منگیا میں انتے تلاوت منگی یہ نا ایڈے دردان دے نالا علیہ منت کیتی ہے وڈی اٹھ کھلوتی ہے نکی دا حد پکڑ کے دے تورین قرآن سنائیے شیئے سنیاں میری سین بیٹھی رہی بچیاں ٹور پہیاں ماتمیاں آ کے قرآن کھولے واکنٹا لیا کھولے دوانے پڑھن دوان تو نہیں ہویا وڈی پڑھ دی رہیے نکی دیاں کھان وست دیاں رہیے قرآن دے ورک پس دے رہے پنج تا وڈی پڑھ کے نکی نہ دیئے پڑھنا قرآن اس کتنیا منتہ کی دیاں نکی قرآن بند کر کیا دیئے وڈیئے تیرا حوصلہ وڈیئے میرے گلوہ سچ نہیں رہی کیے ہوئے یا دیئے تو ضعیفہ کول مٹیاں تے بیٹھی رہیے میں کھلو کے وے دی رہی آہو دے ساری چون رات پہی بان دی آہو دے ان لگ دے جنہوں کوئی ماردار ہے آہو دے والا نال تازہ خون آفرین 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 تیرا ماہ تم قبول ہوئے ان لگ دے او دا سار اجے زخمی ان کسے تازہ تازہ مارے ہیں بند کر قرآن جا کے ان پوچھی ان کس مارے ہیں دوں بچیاں ٹرپیاں او دنوں جعفر تیار دا پتر عبداللہ میری سیندہ شوہر زہرین پڑھ کے اپنے گھر آگے ویڑیج ٹردے ٹردے اپنے دروازے دے سامنے کوئی خستہ حال فقیرانہ ملہ لباس پایا بی بی دا وے کھیا واکنٹلیا من قرآن دی قسمیں جان دے آنی تھی گوی منگن آلی آمدیاں نے غیر محرم سمجھ کے عبداللہ دو جے پاسے موکر کے لنگ او جڑے ماتے میں بعد سمجھے وارد دو جے پاسے موکی تے آسمان آل موکر کیا دیئے ہوندہ سے راضی ہیں تیرا دین بچ گئے میں اپنے گھر غیر محرم بن آفری آفری آگے گھر گئے تکے دویں دھییاں بڑی دے موڑے دے ہتھ را کیا دن ہے خدیجہ بھل گئی یوں ماں دیاں گلا بابا کیڑیاں فرمائے کتنی ماری تے نٹھائی رجب دیگر ماں سمجھایا کسے منگنا لینو زیادہ دیر ناوے بابا سی تے قدی کتائی نے کی تی فرمائے پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی میں ہونوے کیایا نکیہ دیئے بابا منگن آلی نہیں اسی ترہواری پوچھے فرمائے میرا پتر بازے شریف اجڑ دینے جنہوں منگن دوال نہیں آن اسی سید آنسی گئے بغیر منگے دینے میرا پتر منگن شریف ہواستے موت ہوں گا بٹیا دیئے بابا تسی پچھو ہو سکتے سن نکیہ سمجھ کے ناند سے نکی دیئے پی ادا پکڑ کیا دیئے بابا آج دینیاں تے منت پی کرنیا ہوں دے نال کچھ گلہ کرو اسی ادا لہجہ سن لیں کیوں میرا پتر فرمایا بابا انج بول دیئے جی میں اما زینب بول بابا مو گئی میری مجل اسٹور پہ عبداللہ جتے ویڑے چمیتھی یا تے بیٹھی ای دروازہ کھولیا کند ڈالے پاس سوار سکھلو کیا دے زیفہ جی کران فرما کسے شہدی لوڑ نہیں من دس میں دیو فرما کسے شہدی لوڑ نہیں فرما غریب نہیں میں رئیس ارب لیکن کسے حوالے نال دنیا دی کوئی کمی نہیں دس کے دے ماں فرما نہیں فرما نہیں میرا حکم فرما یہ حکم دیں دیو ایک میری من 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 دی میں کند پاس نہیں سامنے آو میں مانگ تس دیو دنیا پتا لگ میں من گیا کی آئی تس دتا کی آئی تردے تردے عبداللہ سامنے آخ لوتے فرما لے ہون مانگ میری سیندہ چیرہ زمین آل پہلی واری میری سیند شرم و حیال آل 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 Sage فرما آل 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 سیدہ غیر محرمان انہی وید غیر محرم دھنام آئے تلیاں ٹے کے اٹھکیا دیئے چاچے جایا نام محرم نہیں زینب میں اکہ کھول اٹھارا پھراوا دی بھین میں اٹھارا پھراوا دھنام آئے حیران ہو کیا دن تو زینب اپا اسکن گئے رو رو کے پیادیئے مک گئے مان پھراوا دے تے چدہ شام اگہ حافرین بھائی ایک آخری وینڈ میں لازمی کرا اب باز فرمایا بازو کٹا کے لہ گیا اکبر فرمایا برچی کھا گئی قاسم فرمایا زندہ ایتے گھوڑے بھج دے رہے دس دی آئی علی دی دھی پوچھ دے آئے عبداللہ اخیر پوچھ دے نے میری جوڑی پہلی واری علی دی دھی بر کے جو ہتھ بائر کن کے ہتھ بن کیا دی ماف کریں پتر مارے گئے نیر قرآن دی قسمیں عبداللہ موتے پٹھلا پے فرمایا پترہ دی پرواہ نہیں علی دی دھی میں اتنا داس تیرے ہاتھ کیوں زخمینے تیرے ہتھا دے نشان کیوں نے رو کیا دیئے ہاتھ میں کھینی میرا ساروے رو رو کے پیادیے میرے سارتے زخم ان نیزیوں دے میری چادر ظالم ملائی اوہ میں جھن دی رہیاں